یہ دلیا ہے روائی ہیں تمہاری ٹیپ سن لیا نا تمہیں ڈاکٹر نے کیا کہا وائرل بخار ہے تمہیں آج ان ڈرپ میں انجیکشن لگیں گے پھر ٹھیک ہوگی اس ہاتھ کے ساتھ کیسے کام کروں گی آرڈر کیسے مکمل ہوگا ڈیٹھ نکل جائے گی ساری پیمنٹ واپس کرنے پڑے گی اس کی فکر نہیں کرو تم میں کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گا کیوں کار رہو ہے تاکہ تم جلد سے جلد میرا کرد چھکا سکو سان کر رہا ہوں تمہیں گا لگتا ہے اگر محبت کرتے تو کبھی شک نہ کرتے چلا چلا کر یہ نہ پوچھتے کہ سمی نے مجھے کال کیوں کی تھی وہ مجھے بازار میں کیوں ملاتا شک نہیں کراتا میں فکر ہو رہی تھی مجھے تم نہیں جانتی اس گھٹیا شخص نے فوم پر مجھے کیا باتیں کی دکھ ہو رہا تھا مجھے یہ سوچ کر بھی تو میں تمہارے لئے اپنی جان پر کھیڑ لیا ہو تم باتیں چھپاتی ہو مجھ سے یہ کھانا نہیں کھاتی ہو اندر یہ اندر گھل رہی ہو تم آرڈر نو کمل کرنا ہے ایسا تھوڑی ہوتا ہے یہ کیا ہے یہ سب یہی نہ کہ تم جل سے جل مجھ سے دور ہو جانا چاہتی ہو نہیں وہ سمی تانہ دیا مجھے تانہ دیا اس نے میرا نکا تو مجھے زبردستری ہوا ہے جبکہ اس کی منگنی تمہاری رضا مندی سے ہوئی سمی وہ شخص ہے جسے میں نے کالیج کے باہر تھپڑ مانتا ہوں اور تم وہ شخصوں جسے میں نے مدد کیلئے پکارا تھا اور کبھی اس انسان کو پسند نہیں کرتی آسر جو اس کی عزت کرنا نہ جانتا ہوں یہ فرک ہمیشہ یاد رکھنا تو مجھے بھی دسمی جیسے ہی سمجھتی سمجھتی تھی کیونکہ مجھے زندگی میں کبھی اچھا مارت نہیں دیکھا مجھے 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 اببہ نے مجھے بس مجھے مجھے اชبا مجھے واحد بار بھی میرے اببہ کی کمزرفی کتانا مجھے نہیں دیا عزاب تم روانہ تو بند کرو مجھے بھی رولاؤ گئی نہیں اس تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ اس وقت جب بزار میں سمینی میرا راستہ روکا تو میں اسی وقت تمہارے پاس تمہیں بتانے کے لیے ہی ہی تھے لیکن تمہارے گاڑی ماں نہیں تھے میں کلی کھڑی رہ گئی اس وقت تمہاری کمی بہت سا دہ محسوس ہوئی تمہاری کمی ہون ساتھ تم اکیلی نہیں ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں ہمیشہ اگر تم سمجھو بھل کٹ کلاتا ہوں تمہارے پاس بھل کٹ کلاتا ہوں بھل کٹ 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 köپ ہوگیم تمہارے پاس کٹ 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 پاپ نفاد اگر ہ اچھا کیا جو اپنا سمان خود لینے آ گیا ورنہ آزر کے ہاتھ بجھوانا پڑتا ہے یہ میری شرافت ہے کہ خود جا رہا ہوں میں یہاں سے ورنہ دو لاکھ روپے رہتے ہیں میرے اس کی طرف لیکن وہ پیسے آپ کو آزر سے مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں اپنی جالسازی اور فریب صاحب نے آزر سے آٹھ لاکھ روپے اٹھ لیا میرا شوہر اب آپ کو ایک پائی بھی نہیں دے گا اچھا آپ کو سمی جائے میری گردن پر چولی رکھ دے لیلچ کا تو یہ انجام ہوتا ہے اببا بیمار ہو لیکن باپ کے لیے زہر اگلتے ہیں کچھ کچھ شرم کرو بیماری دور ہو جائے گی لیکن شکر شکر ہے کہ جو غلط سہمی کی پٹی آپ نے میری آنکھوں پر باندھی تھی وہ کھل گئی اس لیے اب کبھی آمد آگے کب جن قدموں پہ چل کے دور جا رہی ہوں نو ان سے فاصلے بڑھا رہی ہوں انہی نشانوں پہ انٹے پہر چل کے واپس آوگی تو ایسا کبھی نہیں کبھی بھی نہیں ہوگا اب یہی میرا گھر میرا گھر ارے سسرال والوں نے تو قبول نہیں کیا تمہیں میرا گھر اس کی ماں اور بہن کی محبت جاگی نا تو یہ آذر بھی نہیں رہے گا تمہارا پھر یہ تمہارا سگا باپ اور خون یہی پناہ دے گا تمہیں یاد رکھنا میری بات آپ تو بیٹیوں کو گھر بسنے کی دعا دے گا آپ بسنے سے پہلے ہی اچھڑنے کی بد دعا دے رہے ہیں لیکن ہاں آپ سے اور تو اب اب کبھی کیا رکھی جا سکتی ساری زندگی یہی تو کیا ہے آپ نے آہ والی باتیں یہی تو کیا ہے زندگی بھر موسیقی 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 ایک سوال پوچھنی کی یہ جو چھے سازہ دے سکتی ہیں آپ فود دیں موسیقی کینیوں خاموشی کی سازہ تو مت دیجے مجھے تو دن سے کال کر رہا ہوں آپ کو آپ کال ریسیو نہیں کر گئے ہاں تک کہ آپ نے فون ہی بند کر دیا موسیقی ایک سوال میں تم سے پوچھو میری زندگی پہ تو سوال یا نشان بنی گیا ہے غلطی میری ہی ہے میں نے تمہیں زیادہ احیمیت دیا قیمیت ہم اس کو دیتے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے جس سے دل ملتا ہے آپ نے کبھی اندازہ لگایا کہ ایک لڑکا اپنی ماں کی برسی والے دن آپ ہی کو کیوں فون کرتا ہے جب بھی اپنی بہن کے لیے نیا سوٹ خریدنے جاتا ہے تو آپ کے راستے میں کیوں ہوتا ہے یہاں تک کہ اپنے دوست کی منگنی کی انگوٹھی کے لیے بھی آپ ہی کی ہیلپ کیوں مانگتا ہے کیا وہ لڑکا کبھی آپ کا مزاک اڑا سکتا ہے میں مجھ سے ایسا سوال پوچھا کیوں تاکہ جان سکوں کہ کیا میں آپ کا ہاتھ تھام سکتا ہوں یا نہیں تو وہ دن جس طرح آپ نے میری کال رسیب نہیں کیے تب جا کے مجھے احساس ہو کہ آپ مجھے اچھی ہی نہیں لیکن آپ کو کھو دینے کا ڈھر رہے ہیں محفت کرنے لگا ہوں میں آپ سے میں سچ کہہ رہا ہوں پیسا فلرٹ کرنے کے لیے میں ہی ملی تھی تمہیں اپنی اور میری عمر کا فرق جانتے ہو تم سے ہس کر بات کیا کر لی تمہیں لگا حساس سے کم تری کا شکار ہوں میں نہیں ایسا نہیں ہے فیزہ نام مت لینا میرا جاؤ یہاں سے میں کہہ رہی ہوں جاؤ یہاں سے فیزہ فیزہ میری بات سلو موسیقی موسیقی